تبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستک میں رات کے دس بج رہے ہیں آج تک پر آپ دستک دیکھ رہے ہیں جہاں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے گرب اور شرم کی ایک کہانی کی آج کی پہلی کہانی کے ہمارے دو حصے ہیں ایک حصے میں گرب ہے دوسرے حصے میں شرم ہے پہلا حصہ ہمارے دیش کی ناریوں کی محنت سوابیوان اور سنگھرش کے باوجود وش و وجے کا ہے تو دوسرا حصہ ناریوں کے پرتیہ خیر سمداری سمویدن ہی نتا اور بڑے پدوں پر ہونے کے باوجود چھوٹی سی سوچ کا ہے بھارت کے لیے اولمپک دوہزار اکیس میں اب تک میرا بھائی چانو نے سلور میڈل جیت لیا ہے آج باکسر لولینہ بور ہوگین نے دیش کے لیے دوسرا پتک پکا کر دیا اور آج ہی بیڈ بینڈرن میں پیوی سندھو نے سیمی فائنل میں جگہ بنا کر تیسرے میڈل کی آس کو بہت مضبوط کر دیا یہ تینوں کھلاری ہماری محلائیں ہیں لیکن ہمارے ہی دیش میں محلاؤں کے پرتیہ سوچ راجنیت کی یہ ہے کہ گوہ کے مکھی منتری اور سنسکرطی منتری دو بچیوں سے ریپ کے اپراد پر شرمناک نصیت دیتے ہوئے کیاتے ہیں کہ نابالک بچیوں کی ذمہ داری گھر والے بھی اٹھایا کرنے ہیں اکیسویں صدی میں بھی ہندوستان کی ساماجک راجنیتک بحث اسی فلمی ڈائلوگ کے اردگرد سمٹی ہے کہ مہاری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم ہیں کہ تب ہی تو ہمارے دیش میں 130 کرون کی آبادی کے بیچ سے 119 کھلاریوں کا دل ٹوکیو اولمپک کے لیے جب جاتا ہے جن میں پہلی بار سب سے زیادہ 55 مہلا کھلاری ہوتی ہیں اور تب دیش کے لیے اولمپک میں اس بار پہلا پدک میرہ بائی چانو ویٹ لفٹنگ میں جیتتی ہیں باکسنگ کے 79 کلوگرام ورگ میں لاغرینہ بورگوین دوسرے پدک کو پککا کر دیتی ہیں اور بیڈمنٹن کے سمی فائنل میں جگہ بنا کر پیوی سندھو اولمپک میں اس بار بھارت کے تیسرے پدک کے سپنے کو مضبوط کر دیتی ہیں دیش کے لیے گرب کرانے والی تین تین بیٹیوں کی کامیابی کا جشن وطن میں مننا شروع ہو جاتا ہے میرہ بائی چانو جب دیش کے لیے خوشیوں کی چاندی جھیت کر گھر لوٹتی ہیں تو ہزاروں لوگ سواغت کرنے سڑک پر آتے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر بھروسہ جاگتا ہے کہ بیٹیاں دیش کی کتنی طاقتور ہے جو مشکل پر اس خطیتیوں میں بھی بینا کسی سے تلنا کیے اپنا کرتا بھیے نبھاتی ہیں جن کی سادگی بھی سرکھیاں بٹورتی ہے اور اس سادگی کے بیچ میں یہ جان لیجی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ 1956 میں ملبرن اولمپک میں لگاتار دوسری بار کوالیپائی کرنے والی مہیلا کھلاڑی میری ڈیسوجا کو پیسوں کی کمی کے کرنے جانے سے روک دیا گیا تھا اور پچھلے دو دشک میں اولمپک میں اگر بھارت نے پندرہ میڈل جیتے تو سات میڈل دیش کی بیٹیوں نے دلائیا وقت اتنا بدلہ کہ 2016 کی اولمپک میں بھارت کے دونوں میڈل مہیلا کھلاڑی ہی دیش کیلئے لے کر آئیں انہی میں سے ایک ہے پیوی سندھو جنہوں نے پچھلی بار ریو اولمپک میں سلوار میڈل جیتا اس بار بھی میڈل کی امید بندی ہے سندھو نے سمی فائنل میں جگہ بنائی سندھو میں میڈل کی آس پردھان منتری تک کو ہے وہ خود کہہ چکے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ گھوپی چنجی نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ انہوں نے ریو اولمپک کے پہلے آپ کا فون لے دیا تھا آپ کو آئیس کریم بھی کھانا پھولاؤں نہیں کیا تھا اب آپ کی بار یہ ہے آپ خوب محنت کیجئے اور مجھے بسواس ہے کہ اس بار بھی آپ جرور سفل ہوگی اور جہاں سفلتا کے بعد میرا ملنا ہوتا ہی آپ لوگوں سے تو میں بھی آپ کے ساتھ آئیس کریم کھاؤ گا لیکن چنتہ کی بات یہ کہ ہمارے دیش میں ناریا میڈل بھی لا کر دے دیں تو بیٹیوں کے پرتی محلاؤں کے پرتی سرکشہ اور سممان سیاستدانوں کی سوچ نہیں بدلی جا سکتی ضروری ہے کہ اب آپ ان دو چہروں کو پہچانے ایک ہیں گوہا کے مکھ منتری پرموت ساون اور دوسرے ہیں گوہا کے کلا اور سنسکرطی منتری گوویند گوڑے یہ دونوں ذمہ دار پدوں پر بیٹھے نیتا ہیں ان کا ماننا ہے کہ کسی بچی سے اپراد ہو تو ذمہ داری پریوار کی ہے کہ بیٹی رات میں گھر سے باہر کیوں گئی تھی گوہا کے بیچ پر دو بیٹیوں کے ساتھ ہوئے ریپ کے اپراد پر مکھ منتری کے بعد کلا اور سنسکرطی منترالہ سنبھالنے والے جہاں میرا بھائی جیسی بیٹی ہی دیش کے لیے خوشیوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے چاندی دلاتی ہو جہاں لولینہ جیسی بیٹی میڈل سنشت کرنے کا پنچ لگاتی ہو جہاں پی وی سندھو جیسی بیٹی وشور اینکی میں اپنے سے دو پایدان اوپر کی کھلاری کو ہڑا کر میڈل کی امید لگاتار دوسرے اولمپک میں زندہ رکھتی ہو وہاں بیٹیاں ہی دیش کے لیے اور میڈل جیت سکتی ہیں اگر سوچ سدھر جائے اس سیاست کی جو میڈل جیتی ناری کے لیے تالی تو بجاتی ہے لیکن ناری کے لیے سرکشہ کی ذمہ داری پر پلہ چھاڑ لیتی ہے آج تک بیرو ویواد بڑھا تو گوہ کے مکہ منتری نے آج صفائی دی کہا میں نے تو چنتہ اور بچوں کے لیے پیار کے کارن سے سرکار اور پریوار کی ساجہ ذمہ داری کی بات دی لیکن کیا واقعی ذمہ داری پوری نبھائی جاتی ہے آپ نے خور کیا ہوگا بیٹیاں جیتے ہیں یا مہلائیں منتری بنیں ہمارے دیش میں مہلائوں کے سشکت گرن کے طور پر انہیں پردشت کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ کافی ہے ہم نے کچھ ریسرچ آپ کے لیے کی ہمارے دیش میں مہلائوں کی سرکشہ وکاس سے جڑی کیندر سرکار کی 135 یوجنائے چلتی ہیں جبکہ رج سرکاروں کی کل 451 سکیم سسٹم میں چل رہی ہیں لیکن آکس فوم کی ریسرچ کے نسار لنگ آدھاری دھنسہوں سے لڑنے کے لیے سالانہ صرف 30 روپے جہاں صرف 30 روپے پرتی مہلہ خرچ کیا جا رہا ہے ہمارے دیش میں 2021 میں ورلڈ اکنومک فورم کی لینگ سمانتہ دکھانے والی گلوبل جنڈر گپ انڈکس ریپورٹ میں بھارت 156 دیشوں کی لسٹ میں نیچے سے ستروہستان پر جا چکا جبکہ مہلاؤں کے راجنیت اگمول سے سشکت ہونے کی ہم بات کریں تو بھارت کی رینگ کے سال ایک کیاون ہو چکی ہے جو پچھلے سال 18 تھی تو ایسے میں دستک دیتے ہوئے اس بات کو کہنا اور سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں تو ہمیں میڈل لادیں گی لیکن ان کی سرکشہ کیا سرکشہ دینے کے نام پر راجنیتگیوں کی سوچ ہمیں بدلنی بہت بہت ضروری ہے یہ سوچ کی بات مہلہ سرکشہ کی سمسیہ پر ہمیشہ راجنیت ہوتی ہے سمادھان نہیں کیونکہ اپنے فائدے کے حساب سے راجنیت چنتی ہے جیسے جاتی کے آدھار پر جنگرنا کا مددہ ایک ایسا وشہ جس پر یوپیے کے سرکار اور انڈیے کے سرکار دونوں کی بہت شاہ بلکل ایک ہے جاتی کے آدھار پر جنگرنا جس پر نیتیش گبار اور تیجسوی یادو کا سٹینڈ ایک ہے تو کیا سٹینڈ تبھی ویروتھیوں کے ساتھ بھی ایک ہو جاتا ہے جب راجنیت میں اپنے اپنے بھوششے کی ان نیتاؤں کو چنتہ ہونے لگتی جو یوپیے کہتی ہے وہی اینڈیے بھی جب کہتی دیکھے اور جو نیتیش کمار چاہتے ہیں وہی تیجسوی یادو بھی چاہتے ہو تو کچھ تو بات جاتی جنگرنا کی مددے میں ہوگی جو سیاست جاتی کی نام پر جنسنخیہ پتا کرنے کے لیے دستک دیتی ہے ہاوس سے ہم لوگوں نے سروسنبتی سے پرستاو پارت کیا کی جنگرنا جاتی آدھاری تھنگی چاہیے بکھے منتری جی لگتار جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے پکش میں ہیں لیکن کرائے گا کون جنتہ دل یونائیٹیڈ جاتیگت آدھار پر جنگرنا کا پکشدر ہے جنگرنا اچھی بات ہے پوری بات نہیں جب تک دیش کے اسطر پر جاتی جنگرنا نہیں ہوگی تب تک مکمل نیدان نہیں ہو سکتا جنتہ کی سجھاو کی آدھار پر کوئی بھی اسطریکے کے قانون کو لائے جانا چاہیے اب ان تصویروں کو دیکھئے پچھلے کچھ مہینوں میں اس سنبھاؤ پہلا موقع ہوگا جب تیجسوی یادو اور نتیش کمار آمنے سامنے ہیں اور تناؤں نہیں بلکی موسکان ماحول میں وجہ ہے جاتیگت جنگرنا کی مانگ جو نتیش کمار چاہتے ہیں وہی تیجسوی یادو بھی پتا چلے کہ بھارت کی آبادی میں پچھڑے بار کی کتنے لوگ ہیں اسی مانگ کے ساتھ پپو یادو کی پارٹی پٹنا میں پردرشن کرتے ہیں اور جیتن رام مانجی ٹویٹ کرتے ہیں کہ جب دیش میں ساپ باغ بکری کی جنگرنا ہو سکتی ہے تو جاتیوں کیوں نہیں ہم لوگوں نے سرو سممتی سے پرستاو پیجا ہم تو آگرہ کریں گے کہ ایک بار جرور کرنا چاہیے اب دس کے بعد کچھ دن کے بعد لوگوں نے کیا تھا کاسٹ کا سنسس کیا تو اس کا تو کوئی مطلب آیا نہیں ٹھیک سے ہوا نہیں تو جو بند کر کے تیار ہوا تھا تیرہ میں تو تیرہ کے بعد تو کبھی پبلش نہیں ہوا کیا کس علاقے میں کس جاتی کی کتنی سنکھیا ایک بار جرور ہونا چاہیے کاسٹ بیس سنسس ایسی ایسٹی سب کا جو ہے گلتی ہوتا ہے لیکن اور اندی جاتیوں کا کیوں چھوڑا ہو جائے یہ ہونا چاہیے گی اس سلسلے میں کیونکہ دو بار بیہار ویدھان سبھا گوھر کیجئے گا دو بار بیہار ویدھان سبھا نے سرو سامتی سے سو دل کے بی جی پی بھی اس کو پاس کیا تھا درسل دیش میں 1931 تک جات کے آدھار پر ایک ایک ناغریک کی گنتی ہوتی رہی 1941 میں جات ہی پوچھ کر جن سنکھیا گینی گئی لیکن ڈیٹا پبلش نہیں ہوا یعنی 90 سال پورانے ڈیٹا پر ہی دیش میں جات کے آدھار پر آبادی کا گن چلا آ رہا ہے تو نیتیش کمار اور تیجسوی یادوں کو اس مددے پر ایک اس لیے ہونا پڑتا ہے کیونکہ دعویٰ تھا 2011 میں جات کے آدھار پر گنتی ناغریکوں کی ہوئی لیکن UPA کے راج میں آگے وہ آقلے سارجونک نہیں ہوئے اور سنسد میں اب کیندر سرکار کہہ چکی ہے کہ وہ جات آدھاریت جنگڑنا نہیں کرائے گی جبکہ BJP 2011 تک خود اس کی مانگ صدن کے بھی ترکرتی تھی جو کاسٹ بیز سنسس کرانا چاہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ صحیح صحیح آنکڑا جب جاتیوں کا پتہ ہوگا تو اسی حساب سے ان کے وکاس کے لیے سرکاری یوج ناؤ میں قدم اٹھائے جا سکیں گے جو گریب گروہ طبقے کے لوگ ہیں اسی اسٹی کے علاوے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا لاب ملے گا اور پتہ چل جائے گا کہ صحیح معنی میں ان کی سنکھیا کتنی اور جب سنکھیا کا پتہ چلے گا تو آپ ان کے ادھار کے لیے بھی ان کو وکسط کرنے کے سے آخر پتہ ہوگا تب ہی نا بجٹ میں آپ ان کے جن کلیان کے لیے آپ الگ سے پرویزن رکھئے گا الگ سے یو جنہ بنائی گا تو یہ جانکاری تو ہونی چاہیے اور یہ جانکاری کیول سرکار کو ہی نہیں ہونی چاہیے بلکی بیہار کے یا دیش کے ناغریک جنگرنہ جو چاہتے ہیں وہ دراصل متگرنہ کنیکشن ساتھ نہ چاہتے ہیں خاص کر کھتری ادل جو کسی نہ کسی جاتی وشیش کی راج نیت دیش میں کرتے ہیں جاتی کی جنسنکھیا جاننا ان کی سیاسی مجبوری بتائی جاتی ہے سمبند چنانوی لاف سے جڑا ہے جاتی بلکل ہونی چاہیے ایکچویل جنگرنہ ہونی چاہیے تاکہ کون کس سماج کے لوگ ہیں پتا چل چاہیے کاش بیس جنگرنہ اچھی بات ہے بری بات نہیں دیش برن میں سب پیچھل سماج مانگ رہا ہے اس میں سرکار بھی اس کے بارے سونچ تے کس طرح آگے بڑھنا ہے ضرور آج میرا بھی کہنا ہے کہ صرف بیہار انہیں ارش پردیش میں بھی سرکار ہے وہ بھی ایک کمیشن بٹا کر اپنے آنکڑے بھی نکھالے کمیشن کے ہر پردیش میں کتنے جاتیاں ہیں تو پھر بھی نہ UPS سرکار نہ NDA سرکار جاتی آدھاریت جنگڑنا نہیں کرانا چاہتے کیا اس کا کارن یہ ہے کہ جس طرح پچھڑوں کے لئے منڈل کمیشن کی ریپورٹ 90 کے دشک میں لاغو کرنے کی بات ہونے پر ہی اشانتی سماج کی بھی تر فائلی ویسی ہی اشانتی دوبارہ جاتی جنگڑنا کی آنکڑوں والے ہمارے راج نیتاؤں سے ایک بریوار کی گوہار ہے بچا لیجئے آیانش کو دس مہینے کا ایک معصوم بچہ جسے ایک ایسی بیماری ہوئی جس کا علاج ہے انجکشن اور وہ انجکشن جس کی قیمت ہے سولہ کروڑ روپے ایک بچہ جو اب تک ہستہ آئے اس بچے کی مسکان بھی اب دھیرے دھیر سمٹ رہی ہے ایک بچہ جو جنم کے بعد کھل کھلاتا آیا کھلاؤنے سے کھلنے کے عمر میں وہ بیماری اس بچے کو ہو گئی جس کا نام بھی آپ نے شاید کبھی نہ سنا وہ بیماری جو ہزاروں لاکھوں بچوں میں ایک کو ہر ماں لگاتی ہے اپنے کلیجے کی ٹکلے کے ماتھے پر کالا ٹیک تاک کی نظر نہ لگ ہر پریوار اپنے جگر کی ٹکلے کے پیروں میں یوں باند دیتا ہے کالا دھا گا تاک سانسوں کی دور کسی کی کالی نظر کے منجھے سے نہ ٹوٹ جائے لیکن آیانش جی ہاں آیانش شاید خوشیوں کی آیت آنش مان کر جس کا نام پٹنا کے ایک پتہ آلوک اور ماں نہ نے رکھا ڈاکٹروں نے کہا ہے اسی معصوم آیانش کی زندگی میں کچھ ہی آنش بچا ہے اگر وہ انجیکشن نہیں ملا پٹنا میں ایک دس مہینے کا بچہ ہے جو ایک ایسی درلپ بیماری سے جوج رہا ہے جس کا علاج کیول ایک انجیکشن ہے اور انجیکشن کی قیمت سن کے اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے ایک انجیکشن کی قیمت ہے سولہ کرو روپے اور یہ انجیکشن ہی اس بچے کو بچا سکتا دیرے دیرے آیانش کے شریر میں گتی کم ہونے لگی مابا پٹنا سے لے دیش کے سب سے بڑے نیورو سائنس کے اسپتالوں کے پاس دوڑے دیکھئے اس ایک تصویف ننی سی جان کے شریر پر جڑے تاروں کا جال بتاتا ہے زندگی کتنی مشکل میں ہے جس کی پانچ ڈاکٹر کا پینل نے دیکھا پانچ ڈاکٹر دیکھیں بچے کو سب لوگ دیکھ کر 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 دے دیا اور بولا کہ آپ لوگ جائیے اس دوا کا بیورث خود کر کر کے آئیے اور دام ہے اس کا سولہ کروڑ ہم لوگ پتر لے کر گھوم رہے ہیں کہ سولہ کروڑ کہیں سے آجائے آیانش ایس ایم اے یعنی کی سپائنل مسکولر ایٹرفی نام کے ایک بیماری سے جوج رہا ہے جس میں جو مسلز ہوتے ہیں یعنی مانس پیشیاں دھیرے دھیرے گلنے لگتی ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اٹھارہ مہینے سے دو سال تک ہی جیویت رہتے ہیں اور ایسے میں دس مہینے کے آیانش کو ضرورت ہے اس درلب انجیکشن کی جس کی قیمت سولہ کروڑ روپے ہے انجیکشن نہیں ملا تو ڈاکٹر کہتے کس بچے کے پاس آٹھ مہینے یا زیادہ سے زیادہ چودہ مہینے بچے اپنے بچے کی خوشی کلیے کوئی بھی ماتا پیتا اپنا سب کچ نیو چھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا لیکن آیانش کے ماتا پیتا اس کے گھر والے اپنا گھر اپنی زندگی اپنی کمائی اپنے سپنے اپنی پوری دنیا تھی کہیں گیر رکھ دے تو چاہی یہ پریوار ہو یا دیش کا کوئی اور سامان یا مدی بھر یہ پریوار کبھی بھی 16 کرون روپے کی انجکشن کا انتظام نہیں کر پائے گا اسی لئے پریوار اب سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر گوہار لگاتا ہے آپ ہماری مدد کریں پھر ہمارے جو سی ایم ہے نیتیش کمار جی میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرتی ہمارے راجی بیہار کا بچہ ہے ان سے پلیز ہماری مدد کریں نریندر موڈی جی آپ تو ہمارے بھارت کے بھارت سر وہ پڑی ہیں آپ سب سے اوپر ہے تو پلیز آپ ہماری مدد کریں آیانش کو بچانے کے لئے کاؤٹ فنڈنگ کے ذریعے لوگ مدد کر رہے لیکن جان بچانے والے انجیکشن جس کی قیمت 16 کرون روپہ ہے اس منزل تک پہنچنا بھی بہت دور ہے اور آیانش کی زندگی سے گھٹتے دنوں کی رفتار اس سے تیز تو کیا راحت کی وہ دست تک اس بچے تک پہنچے گی جو اس کے شریف کو شتھل نہ ہونے دے لوٹا دے وہ مسکان جس کا یہ حق دار ہے صرف ایک معصوم بچہ ہونے کی ناتے نہیں بلکہ اس دیش کا ناغرک ہونے کے عدیقار سے روحیت سنگھ پٹنا آج تک ہمارچ پردیش میں آج بھوس خلن کی ایک اور بھائنک تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سرم اور ظلو میں پہاڑ کھسکنے سے نیشنل ہائیوے تباہ ہو گیا سیکلو گاڑیاں یہاں پر پھز گئی کیسی دیش میں ہر کوئی سندر اور سکون کے لیے خطرناک راستوں کو آپ نے بھائر بھی کیا ہوگا لیکن جو سڑک آپ کو شہر کے ہنگامے سے وادیوں تک لے جاتی ہے سکون میں لے جاتی ہے وہ بھوس کلن کے کارل کبھی بھی درک سکتی ہے سرمور میں یہ سب کچھ ہوا ہے صرف اور صرف ہائیوے ساسو سات چنڈگر سے دیرادون کو جوڑتا ہے یہ جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو چنڈگر سے دیرادون کو جوڑنے والی یہ مکھے سوا ہے جس کا 50 سے 100 میٹر کا حصہ پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے ہمانچل میں مانو قدرت تباہی کا ریکارڈ بنانے پر آمادہ ہے قدرت کے کرو کے کارن دیش کو آج تک تاریخ کا سب سے بھیانک بھوس ترن دیکھنے کو مجبور ہو ہونا پڑا پارش میں پہار درکتے ہیں لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے لیکن ایسی تباہی شاید ہی دیش نے پہلے دیکھی ہو حالانکہ قدرت کی سپناش لیلہ میں کچھ اچھا بھی ہوا جس کا سچ ہم آپ کو اس ریپورٹ کے آخر میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہمارچل پردیش کے سرموڑ سے آئی ان تصویروں کو دیکھی جس نے پورے دیش کو ہلا دیا ہے اتنے بڑے پہاڑ کو بگھرنے میں صرف 30 سیکنڈ آدھے میرٹ میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہمارچل پردیش میں آئی زوربادی کی پہلی تصویر آپ کو ایک پہاڑی دیکھے جس پر آپ ایک سڑک کو دیکھ سکتے جو نیشنل ہائی وی ساسو سا سا ہے اس سڑک کے پاس ایک لال رنگ بس بھی کھڑی ہے جس کے مصافحے اس بھوس خلن کے چشنگیز گوا ہے اگلی ہی سیکنڈ میں پہاڑ درک شروع ہوتا مٹی نیچے گرنے لگتی اور پورا پہاڑ نیچے کھس گاتا لیکن ویڈیو کے 90 سیکنڈ میں سب سے ڈراؤنی بات پتا چلتی ہے کیمرہ مرت مرت ہے اور پتا چلتا ہے کہ پورا پہاڑ درک چکا ہے جس میں نیشنل ہائیوے ساسو سا سا بھی شامر یہ دیکھ پہلی تصویر میں لگتا ہے پہاڑ سے مٹی گر رہی ہے اوپر بس کھڑی ہے لگتا ہے کہ پہاڑ کا ایک حصہ ہی گرے گرے سرماؤر ہمارشل پردیش کا دکشن پشمی جلہ جس کا ادھیکانش الاقہ پہاڑی ہے یہاں 90 فیزی دی لوگ گاؤ میں رہتے ہیں جو نیشنل ہائیوے ساسو ساسو اس لینڈ سلائیڈ کی چپیٹ میں آیا ہے لیکن لینڈ سلائیڈ میں اس ہائیوے کا 50 سے 100 میٹر تک کا حصہ پوری طرح سے دھنس گیا سرماؤر میں نقصان کتنا بڑا ہوا ہے جو پہلی تصویر کے مقابلے تھوڑی زیادہ قریب سے لی گئی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 سے 100 میٹر تک کی سڑک پہاڑ سے گرے ملوے میں دب چکی ہے لیکن پھر بھی مٹی گرنے کا سلسلہ جاری ہے اس تصویر کے ذریعے آپ نیشنل ہائیوے کے دونوں چھوڑ کو دیکھ سکتے ہیں جس بھاڑ اور 4 اگست پورے پردیش میں موسم خراب رہنے کے اشنگج جت آئی گئی ہے سرماؤر کا یہ حادثہ بنائی جتنا بھائیانہ ہو لیکن پھر بھی کئی تکدیر والے اس ویبتہ سے سورکشت بچنے کے لئے یہی وہ بھاگیشالی مسافر جو اس پہاڑی کے اوپر ہائیوے پر کھڑے چپیٹ میں آنے سے بچنے کی ہمارجل بردیش کو اس مونسون کے موسم پراکردک آبداؤں سے پانسو کرو روپے کی چپت لگ چکی ہے راجز میں مونسون 45 دن پہلے دستک دے چکا ہے کئی علاقوں میں تباہیی کے بارجور پچھلے سیزن کی مقابلے چار فیزی پتھر گرتا دے لوگوں نے خطرہ بھاب لیا اور سمیں رہتے وہ دور ہٹ گئے ورنہ ہمارجل بردیش ایک اور بڑا حادثہ ہو جاتا ستین دل چوہار سرماؤ آج تر واقعی میں ہمارجل بردیش کے سرماؤر کی یہ گھٹنا بے حد ڈرانے والی ہے آج کے بعد جب بھی کوئی پہاڑوں کو کٹ کر بنے ہائی ویس سے گزرے گا آپ یا ہم تو ہمیں اور آپ کو اس تصویر کی یاد اس ویڈیو کی یاد اوش آئے گی لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے جیسی پراکرٹک آپتہ جسے ہم دیکھ کر اکثر سیتالیس لاکھ کروڑ کا روپے کا نقصان ہوا ہے جہاں سنگ سنگ کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کو سال انیس سو اٹھانوے سے دو سترہ کے بیچ پانچ سو سیتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان صرف بار کی وجہ سے اٹھانا پڑا نقصان کے حساب سے سال دو اٹھانا سب سے خراب سال رہ تھا یاد کیجئے یہ وہی سال ہے جب کیرل میں بار آئی تھی اندازہ لگائی ہے آپ پانچ سو سیتالیس لاکھ کروڑ روپے یہ بہت بہت آنکھلہ ہے پانچ سو سیتالیس لاکھ کروڑ روپے تو ہمارے دیش بھارت کے اتنے سارے روپے ہم نے صرف بار میں بہا دیا ہیں یا بہ گئے ہیں سوچئے اگر یہ نقصان نہیں ہوتا یا اس نقصان کو ہم بچا پاتے تو ہم کیا کیا کر سکتے تھے ہم نے اس کا چھوٹا حساب لگایا ہے پانچ سو سیتالیس لاکھ کروڑ روپے سے باروی تک دو کروڑ سکول بن جاتے ہمارے دیش میں ایک سے لے کر بارہ تک سکول بنانے دو کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے بار اور بھوس کلن بھارت کو صرف آرث چوٹ ہی نہیں پہنچ جاتے بلکہ یہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو بے گھر بھی کر دیتے ہر سال لاکھ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں بھوس کلن کی وجہ سب کچھ بہا کر لے جاتے بھارت کو ہر سال پراکرتک آپتا سے پانس چھہزار چھہسو چھبیس کروڑ روپے کا ہر سال نقصان ہوتا ہے بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر سال بے گھر ہو جاتے ہیں بے جاتے ہیں اور ستن سترہ سو لوگ ہر سال پراکرتک آپتاؤں کی بھیر چڑھ جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ سب کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے دیش یہ سب سہرہا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارت میں لگاتار لینڈ یہ تصویر کون پھول سکتا ہے جب پیچھلے ہفتے کی نور میں پہالوں سے پتھر ٹوپ کے گولے کی طرح پھول پر گر رہے اگر کہیں کہ مانسو ہمارشان پردیش کی پریچھا لے رہا ہے تو کہنا غلط نہیں ہم ایسا کیوں کہہ رہے گے اب اس کی لہول سپیتی میں بادل پھٹنے کے بعد سے راستی تباہ ہو گئے بیمار اور گھائیل لوگوں کو اسپتال پہنچانا ایک بڑی چناؤتی بن گیا کیونکہ کب کون بہہ جائے گا کہا نہیں جا سکتا آپ نے دیکھا کی اس گھائیل یوگ کو نالا پار کرواتے وقت ٹیم نوجوان پانی میں بہہ گئے وہ تو آس پاس کھڑے لوگوں نے سنجدتا دکھائی اور کسی طرح سے تینوں یوگ کو بچا لیا ورنہ پانی اتنا دیز تھا کہ کسی کا پتہ بھی نہیں لہذا ڈیزارسٹر میننجمنٹ کی ٹیم نے نالے کے دونوں کنارے پر سیڑھی رسکی اور پھر سٹریچر پر لیٹے زخمی کو اس طرح سے اٹھا اٹھا کر دوسری طرف پھوکچایا اس دوران سیڑھی کے دونوں طرف رسی کی آس پھوکچا دیا گیا تاکہ سنتولن بگڑنے پر رسکی کے کام میں لگے یہ لوگ اسے پکڑ سکی سٹریچر پر لیٹے اس زخمی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اس کی قسمت اچھی رہی اور اسے سمجھ رہتے اسپطال پہنچا دیا گیا لہول اسپٹی میں بادل پھٹنے کے بعد اچانک نالے پانی سے لبالب ہو گئے اسیلئے عام سلیے کر خاص کو اسی طرح سے اس تھائی پول سے نالے کو پار کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ ہماشل فردیش کے تقنیق شکش ہماشل پردیش کے کلان ادھائپور سڑک پر شاکش نالے پر بھاری پار سے پول شکی گرست ہو گیا تھا جس سے قریب 241 لوگ پھنس گئے تھے جنہے ریسکیو کر کے کرتنگ پہنچا دیا گیا یہ پورا احیان مارکردہ کی نگرانی میں انجام دیا گیا اور اسی دوران یہ کلوں کی تصویریں جہاں پر سمی رہتے 15 پریباروں کو لینڈ سلائیڈ سے پہلے سرکش تستانوں پر لے جائے گیا اب ہماشل پردیش کی منڈی کو دیکھئے جس کے رام نگر میں 6 گاری بھاری بارش کے کارن پارکنگ کی ٹیم شیڈ اور پیلر سے تب گئی ہماشل پردیش میں لگاتار گرہی موسیل دھار بارش پار اور پوسک بلن کی وجہ بن رہی ہے یہ تصویر ادھمپور میں لینڈ سلائیڈ کی جس کی وجہ سے سلک بری طرح سے پرحاویت ہو گئی ادھر چمبہ میں فلیش فلڈ سے بڑے بڑے پتھر جس میں پہنے والا پانی لوگوں کو درار رہا ہے ادھر کی طرح پورو میں بھی سکتے پہاڑ تباہی کا سبب بن رہے ہیں یہ پشم بنگال کا سلیم پونگ جس کے پاس رنگ بھاری بارش کے قارن پہاڑ ترکے تو لیبر کیمپ تباہ ہو گیا برس آگ کا پانی کئی مجدوروں کو پہا لے گیا جن کا آتا پتا نہیں ایک مجدور کی موت بھی ہوئی ہے تین کو بچا لیا گیا ہے جب کی دوسروں کی تلاش جاری ہے پہاڑ کے ترکھنے دارجلنگ پہ کائیش انساری کے ساتھ ستتین در چہان لہل سپیتی آج تب